دوستو جب ایک بار ایک ریپورٹر نے کلام صاحب سے پوچھا کس سر آپ نے سادھی کیوں نہیں کی تو کلام صاحب پہلے تو مسکرائے اور پھر جواب دیا کہ مجھے روکیٹ سائنس کو سمجھنا سادھی کرنے سے آسان لگتا ہے اور مسائل سے میری سادھی ہو تو گئی ہے تو ریپورٹر نے کہا کہ آج مجھے پتا چلا کس سر آپ کو مسائل مین کیوں کہتے ہیں لیکن ایک بار پھر جب ایک سٹوڈنٹ نے یہی سوال ایک دوسری انٹرویو میں پوچھا تو کلام صاحب نے سیریسلی جواب دیا کہ یدی میں سادھی کرتا تو آج میں آپ لاکھوں لوگوں کے سامنے اس پیس نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ میں بس اپنے بچوں کو پڑھانے میں اور ان کی دیکھ بال کرنے میں ہی ویشت رہتا ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انسان سادھی اور بچے سیلفشنیس کے لیے کرتا ہے اور میں سیلفش نہیں بننا چاہتا میں اپنی پوری جندگی اور وقت اس دیش کو سمرپت کرنا چاہتا ہوں دوستو ان کا اپنے کام کے پرتی گزب کا سمرپن تھا کیونکہ جس دن ان کی سگائی ہونے والی تھی اس دن وہ اپنے کام میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ اپنی سگائی کوئی بھول گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اسی دن میں نے کبھی سادھی نہیں کرنے کا نچے کیا اور منی من میں نے مسائل سے سادھی کر لی کیونکہ میں نے ریالائز کیا کہ میں سب سے زیادہ پیار تو اپنے کام چھے کرتا تھا تو اسے کہتے ہیں dedication اور sacrifice دوستو ایسے ہی inspirational ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ہاں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولنا جائے ہند وندے ماتر